اسلام علیکم ناظرین آج ہم ہومیوپیتھک عدویات کے مختصر تعرف کے حوالے سے ساتھویں پارٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم جن پانچ عدویات کا ذکر کریں گے ان کے نام ہیں کلکیریہ فاس کولوسینثیس لیڈم پال میگنیشیا فاس اور روٹا تو چلیے شروع کرتے ہیں کلکیریہ فاس یہ بہت گہری دعا ہے اس میں بہت سی علامتیں ایسی ہیں جو عورتوں کی روز مرہ بیماریوں میں ملتی ہیں حیز کے ایام بہت تکلیفتے ہوں خون زیادہ آئے یا ایام میں کمی بیشی ہو تو کلکیریہ فاس کی ضرورت پڑتی ہے اگر جوانی کے ابتدائی دور میں سردی لگنے سے حیز میں بے قیدگی پیدا ہو جائے تو کلکیریہ فاس استعمال کرنی چاہیے طالب علموں کے سردرد اور پڑائی سے سردرد میں کلکیریہ فاس اور نیٹرم میں اور دونوں مفید عدویات ہیں خون کی کمی اور کیلشیم کی کمی میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے ٹانی کے طور پر فیرم فاس، کالی فاس اور کلکیریہ فاس کو استعمال کیا جاتا ہے بچوں کے دانت نکالنے کے زمانے میں بھی مفید ہے کولوسینتھ یہ دعا ہنزل یعنی تمہے سے تیار کی جاتی ہے یہ گہرا اثر رکھنے والی دعا تو نہیں ہے لیکن روزمرہ کی اچانک پیدا ہونے والی بیماریوں میں مفید ہے اس کی سب سے اہم علامت سخت پیٹ درد ہے جس کے باعث مریض دوہرہ ہو جاتا ہے اور اس کو دبانے اور گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے روزمرہ کے ایسے درد جن کو ٹکور اور دبانے سے آرام آئے خواہ وہ جسم میں کہیں بھی باقی ہوں کولوسینتھ کو استعمال کرنا چاہیے ارکن نساء یعنی لنگڑی کے درد میں کولوسینتھ اور نیفالیم کو ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے دونوں عدویات اس بیماری میں بہت مفید ہیں لیڈم پال یہ دعا کیڑوں مکوڑوں کے ڈانک لگنے کی صورت میں چوہوں کے کاٹنے میں یا جوڑوں کی تکلیفوں میں بہت فائدہ مند ہے اس کی تکلیف نیچے سے اوپر کو جاتی ہیں لیڈم کا مریض سردی بہت محسوس کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی تکلیف کو تھنڈک پہنچانے سے آرام آتا ہے ایسے زخم جو نوکدار چیز مثلا کیل یا کانٹا وغیرہ چوبنے سے لگیں ان میں لیڈم خاص طور پر مفید ہے نکیلی چیزوں کے زخم کی وجہ سے پیدا ہونے والے تشنج میں بہت مفید ہے مگنیشیا فاس یہ دوا بھی کولو سندھ کی طرح فائدہ مند ہے تشنج کو دور کرتی ہے اور اس کی تمام علامات بھی گرمی اور دبانے سے کم ہوتی ہیں اور خاص طور پر تھکے ہوئے اور کمزور افراد پر زیادہ اثر کرتی ہے تخت پیٹ درد کی وجہ سے مریض دوہرہ ہوتا ہے کیونکہ اسے دبانے سے آرام محسوس ہوتا ہے ایسی صورت میں اس دوا کو کولو سندھ کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مگنیشیا فاس کو اگر گرم پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے بچوں کے دانت نکالنے کے وقت کی تقلیف میں کلکیریا فاس کی طرح بہت مفید ہے روٹا ہڈی کی چوٹ میں یا جسم کے چھل جانے میں یہ دوا بہت مفید ہے باریک بینی کا کام مثلا سلائی کڑائی اور پڑائی سے اگر نظر کمزور ہو جائے یا دندلا جائے تو روٹا کو استعمال کرنا چاہیے چھوٹے جوڑوں کے درد پاؤں کی ہڈی میں درد اور ٹکھنے کی موچ میں بہت مفید ہے آرنکہ کلکیریا فاس سیمفائٹم اور روٹا ان چاروں عدویات کو تیس کی طاقت میں ملا کر ہڈی جوڑ نسخے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور نیکہ چوٹ میں کلکیریا فاس ہڈی کے اندرونی مادے کے لیے سیمفائٹم اور روٹا اسابی رگو ریشے کو طاقت دینے میں مفید ہے موسیقی